موسیقی موسیقی ناظرین آداب و نمستہ آرگوائی نیوز میں آپ کا خیر مدد پیش ہے اب تک یہ خاص خبریں موسیقی گورنمنٹ ٹی بی ہسپیٹل ایرا گڑڈہ میں قریبوں غریب عوام کے ساتھ ہلوار کیا دارا ہے تقریباً ایک سو تچاس سے لے کر تین سو روپے آکسیجن اور دواؤں کے لئے یہ کون کر رہا ہے یہ ایک وارڈ بائی کر رہا ہے اب تک سرکاری دفتروں میں ہم کرپشن کی بات سنتے تھے لیکن اب سہت کا پیشہ بھی یعنی ہیلت سیکٹر بھی کرپٹڈ ہو گیا ہے ایک وارڈ بائی کی لاپروہی سے کرشنا نامی پیشن دم دھوڑ گیا ہمارے نمائندے سندی پرانہ نے بتایا کہ یہ ہسپتال میں پہلی موت ہو گئی کرپشن کی وجہ سے ایک خبر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہے ہیں جس سے لوگوں میں کافی پریشانی سٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے نئے رولز لابو کیے جائے تین دن ڈیپاؤزٹ کرنے کے تین بار ڈیپاؤزٹ کرنے کے بعد جو ڈیپاؤزٹ آپ کریں گے اس پر پچاس روپے دینا پڑے گا میٹرو شہر میں جو خاتدار ہوں گے ان کو پانچ ہزار بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا جو شہر کے خاتدار ہوں گے وہ تین ہزار ان کو بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا جو گاؤں میں رہتے ہیں خاتدار ان کو ایک ہزار مینٹین کرنا پڑے گا مینٹین کرنا پڑے گا مینٹین نہیں کرنے پر دو سو روپے سرچارش بینک کو ادا کرنے پڑے گا پانچ بار ایٹی ایم تری استعمال کیے جائیں گے اس کے بعد والے ٹرانزیکشن پر دس روپے پرتی آپ کو دینا پڑے گا ہمارے سمجھا داتا گلفان خان نے یوپی سے بتایا بلگران کے محلے بیل گروہ میں ساویتری پتنی پچپنگ سالہ کی موت وقت پڑے گا گلفان خان نے بتایا بلگران کوتوال کے سامنے ایک مسافر محلے خازیتورا کا رہنے والے کو بائیک سوار میں زوردار ٹکر دیتی جس میں راہ چلتے گھنڈی کو شدید زخم آئے سر پر چھوڑ لگی اور اس کا پیر ٹوٹ گیا ڈاکٹرز نے ہر دو ہی ہسپٹل کے یہ ریفر کر دیا ہمارے سمجھا داتا راہل سنگھ نے بتایا کہ سی ایم کیم آفیس میں ایک تخریب مناخت ہوئی جہاں پر تلنگانہ ریاستی حکومت کے پیش کرتا بجٹ پر یہ مناخت تخریب میں اس بجٹ کو لے کر تلنگانہ عوام اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہے اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے وزیر اعالہ چندرہ شکر راو صاحب کو تاریخ ساز پجٹ کے پیش کرنے پر برگ پات پیش کی گئی ہے اس تخریب میں شامل مکیش سنگ جی کارپوریٹر گوشا محل کی موجود چندرہ شکر جی ہے ہم سب ہی پورے سماجھ والے ان کا بہت ہی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور تلنگانہ کو ہم بہت سب پورے جتے بھی لیڈر سے بہت آگے لے جائیں گے ہندوستان میں نمبر ون سیم ہمارے بن چکے ہمارے تلنگانہ اور ورلڈ کلاس ڈی بنیں گا ہیرہ آباد جائے تلنگانہ جائے کسیہ آپ کے آگے نہ چاہیں گے میڈم تلنگانہ کے بارے میں ایک مٹ ایک مٹ جائے تلنگانہ گوشا مل کونسے سے کی طرف سے مہلا لیڈر بولری نشا سنگھ جو کسیہ جی نے برجٹ ہمارے لیے سبھی کے لیے برجٹ کیا ہے اس کے لیے میں بہت بہت دنیوارد کر دیم ان کا ہماری گریب جنتہ کے لیے جو بھی سمسیاں جو بھی پروپرم سے ہماری جنتہ گزر رہی ہے ان سے ان کو ہلپ دلیں گے اس سے اس کا یوز کریں گے ہمارے ہمارے سمبہ داتا رہول سنگھ نے بتایا کہ گھولی کے شب اوسر پر تلنگانہ کے ساری عوام ہمارے دھوم تھام سے بولی نہ ہمارے سمبہ داتا ہمارے سمبہ داتا کرن برما نے بتایا کہ میٹچر زلہ پولیس سٹیشن حدود میں جوار نگر میں گھر توڑ کر تقریباً ساڑھے پانچ تولے سونا اور چالیس تولے چاندی چالیس ہزار روپے نخر لے کر چور فرار ہو لے پولیس نے ایک کیس ریجسٹر کرتے ہوئے تحقیقات کا آواز کرتے ہیں ہمارے سمبہ داتا کرن برما نے بتایا ہمارے سمبہ داتا کرن برما نے بتایا کہ زلہ میٹشل منڈل گنڈے ویلی گراہم نے کل سنگی ریٹی وینکٹ ریٹی ایرگن کی صفائی کر رہے تھے اس دوران شریشاہ نامیوں کی پدھی کو اتفاقی طور پر گلٹ چلنے اور پیٹ میں دھانس جانے سے شدید زخمی ہوگی اس زخمی حالت میں ہاسپٹل میں شریف کیا گیا موسیقی اتفاق پردیس سے ہمارے سمبہ داتا گلفان خان نے بتایا کہ پھاجپا کے لیڈروں کی کھلے عام گنڈا گردی دیکھی جائے حکومت کے نشے میں چور ان لیڈروں کی بھی بولی بدل گئی یہ یہاں تک کہ پولیس پر رواب جمانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے نے اتفاق پردیس سے بتایا کہ حکومت لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری حکومت ہے شاہباب سے ہمارے نمائندے کو بتایا گیا کہ کل رات فون پر دھنکی آمیز گفتگو بادشید ریکارڈ کر لی گئی ہے ایس ایس پی ہر دوئی کو یہ ریپورٹ خوالے کر دی گئی ہے تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس کی پوری تحقیقات کو اور اس بات کو عوام کے سامنے لائے جائے یہ جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی وائرم ہو جائے آج لنگرہوس پولیس ٹیشن حدود میں انسپیکٹر لنگرہوس ایم اے جاوید اور سب انسپیکٹرز نے مل کر آپریشن چبوترا مشن چلائے تب اس چبوترا مشن کو چلاتے ہوئے انہوں نے تقریبا بہا سٹھ بچوں کو گرفتار دیا اور ان کے پیرنٹس کی موجودگی میں کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ان کے حوالے کر دیا کیمرامن یشکن کے ساتھ ہمارے سمبادداتا صندیق رانہ نے بتایا تالیک رڈٹا بالاپور میں پرائٹ انڈیا ڈیولپپرز نے غیر خانونی تامیرہ کی اچھن ڈی آفیسرز نے عمارتوں کو توڑکو کی اس وجہ سے حالات کچھ دیر کی کشیدہ ہوئے پولیس کا کافی بندوگس کر دیا گیا ہے ہمارے سمبادداتا راہل سنگھ نے بتایا کہ سنتوشی ماتا مندر کے پاس جنسی چورہے پر کسیر تعداد میں مٹھی پڑی ہوئے جہاں مندر کو آنے والے فقتوں کو کافی تکلیف ہوئے کئی بار گریٹر ہیدرباد ملسپل کارپریشن کے عالی عدداروں کو شکایت کرنے کے باوجود کوئی توجہ نہیں دی جائے اتر پردیس سے ہمارے سمبادداتا گلفان خان نے بتایا آج خاندانی چھگڑے میں ایک پتنی کو آبی ہوئے ہندوستان میں روز کوئی نہ کوئی خاندانی چھگڑے ہوا کرتے ہیں ایسے ہی خاندانی چھگڑوں میں دل برداشتہ ہو کر آگ لگا لی جاتی ہے اور خودکوشی کی کوشش کی جاتی ہے اتر پردیس سے ہمیں ایک قلعہ ملی ہے کہ ایک پتنی نے اپنی زندگی سے بزار ہوتا آگ لگا لی بتایا گیا ہے کہ گرام سبا بابولہ کے مرہنے والی ایک پتنی دھرے لو جگڑے کی وجہ سے آگ لگا لی اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے یہ خاتم کا نام پوجہ ہے جو چوبیس سال کی ہے سوسرال والوں نے اسے کافی تکلیف دی روز روز کے جھگوں سے تنہا کر وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے سوسائٹ کی کوشش کی اور آگ لگا لی ڈاکٹروں نے نازک حالت نازک کی وجہ سے زلہ پریشت ہسپٹل ریفر کر دیا کریم نگر سے ہمارے سموہ داتا کرن سنگھ چواریاں نے بتایا کہ آدر شاہ انگلیش میڈیوم سکول کی پرنسپل سری سری وینی سری نواز جی نے آر وائن نیوز کو اپنی نیک تمناؤں کا عزار کیا انہوں نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہو بتایا کہ آر وائن نیوز ایک حق اور سچ کی آواز بنتا تھا ڈاکٹری 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 موسیقی ساتھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ سترہ ماہ سے شروع ہونے والے اسسسی امتحانات کے لئے اسٹوڈنٹس کو اپنی نیک پائشکار کا اضافہ دیا انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سلا دی کہ آپ ان امتحانات میں سٹریس اور ڈپریشن کو بالکل اپنے پاس آنے بھی نہ دیں اور اپنے منزل مقصود تک پہنچیں اس کے لئے آپ کو سخت سے سخت نہنت کرنا پڑے گا اس سے اپنے ماباپ اور استادوں کا نام روشن ہوگا ناظرین یہ بات جان کر آپ کافی پریشان ہوئے ہیں ابھی ابھی ہمیں تلا ملی ہے کہ سینڈ جورجز ہائی سکول جو مولا علی حدرباد میں ہیں اس کی لیٹی پرنسپل اسٹوڈنٹ سے کرپشن مانگ رہی ہے ہار ٹکٹ دینے کے لئے تقریباً پچاس ہزار روٹے مانگ رہی ہے اب تو اسکول بھی نہیں بچ رہے ہیں کرپشن کے لئے ہمارے دیش کا کیسے بکاس ہوگا سونچنے کی ہمیں ضرورت آر وائی نیوز کو چاہنے والے درشکوں سے اب ہم لیتے ہیں اجازت ایسے ہی خاص خبروں کے ساتھ پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے آر وائی نیوز سب سے آگے سب سے تیز ہم دکھائیں گے وہی جو ہوگا سچ آپ دیکھیں گے وہی جو ہوگی ہمیں موسیقی